معروف اداکارہ ٹی وی میں ازبان اور ڈراما مبصر نادیہ خان نے حال ہی میں ریلیوز ہونے والے ڈرامے بسمل میں حریم فاروق کے نامناسب مناظر دکھانے پر اظہار برہمی کرتے ہوئے ادایتکار اور کیمرامین پر شدید تنقید کی ہے نادیہ خان نے حال ہی میں کیا ڈراما حیمہ بسمل میں حریم فاروق کی اداکاری ڈرامے کی کہانی منظر نگاری اور دوسرے معاملات پر تبصرہ کیا پروگرام کے دوران جہاں انہوں نے بسمل کی کہانی کو قدر حقیقی زندگی کی کہانی قرار دیا وہیں انہوں نے حریم فاروق کو نامناسب انداز میں دکھانے پر اظہار برہمی بھی کیا پروگرام کے سوشل میڈیا پر وائرن ہونے والے کلپ میں انہیں ڈرامے کے ہدایتکار اور کیمرامین پر تنقید کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اداکارہ نے اظہار برہمی کیا کہ ہدایتکار اور کیمرامین نے کیوں حریم فاروقی کو نامناسب انداز میں دکھایا ان کے جسم کے پیچھے سے کیوں بولڈ میں دکھایا گیا انہوں نے کہا کہ حریم فاروق کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ کیمرامین انہیں کس طرح دکھایا جا رہا ہے لیکن کیمرامین اور ہدایتکار کو خوب معلوم تھا کہ وہ کیا دکھا رہے ہیں نادیہ خان کے مطابق ہدایتکار اور کیمرامین کو کسی صورت میں حریم فاروق کو اس طرح نہیں دکھانا چاہیے تھا جس طرح انہوں نے انہیں دکھایا اور یہ کہ اداکارہ کے جسم کو پیچھے سے دکھانے کی ضرورت نہیں تھی انہوں نے کہا کہ ان سمیت تمام افراد کو اپنے ڈرامے کی ہیروائن اچھے انداز اور جسمانی خدخال میں چاہیے ان کے اس طرح مناظر شوٹ نہ کیے جائیں نادیہ خان کے مطابق اگر کیمرامین اور ہدایتکار نے شوٹنگ کے دوران ریکارڈنگ کر لی تھی تو اسے ایڈیڈنگ کے دوران ہٹایا اور بہتر کیا جا سکتا تھا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور حریم فاروق کو نامناسب انداز میں دکھایا گیا نادیہ خان کے جانب سے ڈرامے میں حریم فاروق کو نامناسب انداز میں دکھائی جانے کی ویڈیو وارل ہونے کے بعد مداہوں نے اس پر کومنٹس کرتے ہوئے کہا کہ ان کے تفسرے کو ڈراما قرار دیا اور لکھا کہ ویسے ہی عام تقریبات میں اداکارائیں بولڈ اور مختصر لباس پہنتی ہیں اب انہیں ڈرامے کے مناظر پر اعتراض ہو رہا ہے خیال رہے بسمل میں حریم فاروق کی شاتر لڑکی کا کردار ادا کیا ہے جو کہ اپنے بوس سے دولت کی خاطر شادی کر لیتی ہیں ڈرامے میں حریم فاروق نے غریب گھرانے کی لڑکی کا کردار ادا کیا ہے جو امیر بننے کے خواب دیکھتی ہے اور پھر ملازمت کے دوران خود سے زائد العمر امیر بوس سے عشق لڑا کر ان سے شادی کر لیتی ہے اور پھر ملازمت کے دوران خود سے زائی کر لیتی ہے